برخ رفتار زمانے نے کتب بینی کا رجحان تو کم کر دیا لیکن لہور میں کتابوں کی منفرد اور سب سے بڑی شاپ نے علم و عدب کے قدردانوں کے لیے ایک نئی شمع روشن کی ہے دانیل عمر کے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں علم، عدب اور کتب سے پیار کرنے والوں کے لیے لہور کی یہ بک شاپ بنی ہے روشنی کی کرن چار منزلہ کتب خانے میں ہر سو علم و دانش کی خوشبو پھیلی ہے لاکھوں کتابوں کا زخیرہ ایک ہی چھتلے موجود ہے کتب خانے میں بچوں کے لیے بھی منزل مختص ہے عدب، سیاسیات، تاریخ ہو یا رومانوی نوول ہر موضوع پر موجود کتاب فرگردانی کی دعوت دیتی ہے یہ صرف بک شاپ ہی نہیں، لائبریری بھی ہے یہاں جب تک چاہیں کتاب پڑھ سکتے ہیں بھوک ستائے تو کیفے بھی دستیاب ہیں معروف لکھاری بھی مطالعے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں ترقیہ آفتا ملکوں میں تو شروع شروع میں یہ خوف تھا کہ شاید کتابوں پڑھنے والوں لوگ کم ہو جائیں گے لیکن یہ خوف غلط ثابت ہوا وہاں کتابیں اسی طرح پڑھی جا رہے ہیں بزنس is not there پروفیٹ is not there اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے بلکہ دھیان اس طرف ہے کہ جو بھی لوگ اندر آتے ہیں وہ کتاب کی رفاقت میں بیٹھ کے کچھ لمحے گزاریں چنانچہ پہلی ملتبہ تھا کہ آپ کسی سیٹ پہ بیٹھ کے پوری کتاب پڑھ جائیں سارا دن تو ان کا عملہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ کیوں سارا دن بغیر کافی بھی نہیں پی وہاں ریڈنگز کے مینجر کا کہنا ہے ہمارا مقصد کتب بینی کا فروغ ہے کچھ لوگ آکے ہمارے شاپس کے اندر آکے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا دن نہیں جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کر دیا اور لوگوں کو اپنے باڈی کتارسز کا پورا موقع دے دیا یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بچے جو آئیں جو بھی سٹوڈنٹس آئیں وہ اپنے نورٹس تیار کریں ریکس میں سجی یہ ہزاروں کتابیں اپنے اندر کئی ادوار سمیٹے ہوئے ہیں کتابوں سے محبت کو پروان چڑھانے کے لیے خصوصی پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے تعلیمی دارے ڈگریوں کا اجرہ کتب بینی سے مشروط کریں تو این ممکن ہے کہ نئی نسل کتابوں میں بسے سوکھے پھولوں کی خوشبو سے آشنا ہو سکے کیامرامین نوید رمضان کے ساتھ دانیال اومر سما لہور اسے پر بات کریں گے محمد جبران صاحب صاحب ڈریکٹر ریڈنز بک شاپ مائر ساتھ موجود ہے اسلام علیکم جبران صاحب ریڈنز بک شاپ کا سفر کب سے شروع ہوا اور کیسے ہوا؟ ریڈنز کی فرس برانچ 2006 کے اندر اوپن ہوئی ہے اور کیونکہ یہ لاہور میں کوئی ایسی بڑی شاپ نہیں تھی جہاں پہ ریڈر آکے کتابیں اتنی ورائیٹی ہو جو ورائیٹی کو دیکھ سکے تو ہم نے کوشش کیا کہ یہاں پہ لاہور کی اس سرکوائرمنٹ کو پورا کیا جائے ایسا جبران یہیں پر بیٹھ کے لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور یہیں پر بیٹھ کی کتابیں بھی بڑھتے ہیں تو کیا یہ نقصان دینے ہوتا؟ نہیں اس میں ایسا جبران اتنا نقصان نہیں ہوتا لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ریڈرز کو ایک کمفرٹ لیول فروائیٹ کیا جائے جس میں وہ ازادہ نہ آکے بکس ریڈ بھی کر سکے اور ساتھ اس کے ساتھ ریفریشمنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے ہم نے آپ کو کھلی کسٹومرز کو ایک ازادی دی ہے اس حوالے سے تاکہ وہ کمفرٹ لیول میں سوس کر سکے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس جو ہے وہ کتنی کتابوں کا زخیرہ ہے؟ یہاں پہ تقریباً اس وقت اٹھارہ سے بیس ہزار کتابیں ایک ڈسپلے میں لگی ہوئی ہیں اور تقریباً عمر کے ہر ایچ گروپ جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے بکس پڑھنے کے لیے اور کریدنے کے لیے اوکے اچھا جبران یہاں پر ہم نے دیکھا کہ معروف لکھاری جیسے کہ مستنصر حسین تارڑ اور سلیم الرحمان صاحب بھی آئے ہیں تو کیا اس طرح کی شخصیات کا آنا جانا لگا رہتا ہے یہاں پر؟ جی بہت ساری شخصیات ہیں جو کہ یہاں پہ ریگولرز آتی ہیں وزٹ کرتی ہیں اور اپریشیٹ کرتی ہیں ہمیں تو ہمارے ریگولرز کافی سارے لوگ ہیں جو سلیبریٹس ہیں اور اس علکہ باب سے تعلق رکھتے ہیں اچھا جبران بہت سے لوگ کا خیال ہے کہ کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اس بات پر کوئی حقیقت ہے؟ کتابیں بہت شروع سے ہی سستی تھیں لیکن چونکہ پاکستان میں ڈالور اور پاؤں وغیر پرائیسیز جو ہیں وہ اس میں استقام نہیں آرہا اور وہ مہنگی بڑھتا ہی جا رہا ہے جس کے ویسے کتابیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں لیکن اریکن ڈیڈنگز نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ریڈرز کو سستی اور مہاری کتابیں پر پروائیڈ کی جائیں اسی سیسلے میں ہم نے اپنی پبلکیشن اسے پھر سٹارٹ کیا ہے اس میں لوگوں کو سستی کتابیں پرینٹ کر کے پروائیڈ کر دیں